پاکستان کے پہلے آرمی چیف کون تھے بطور آرمی چیف اپنے عہدے پر کتنا وقت گزارا وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی بنا پر ان کو ہٹایا گیا پاکستان کے پہلے آرمی چیف پر کیا الزامات تھے اور قائد یعظم محمد علی جناح اور آرمی چیف کے درمیان کیا اختلافات تھے السلام علیکم دوستو سٹوری آف پاکستان کی اس نئی اپیسوڈ میں آپ کا خیر مکتم ہے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی دیگر معلوماتی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکیں دوستو پاکستان کے پہلے آرمی چیف ایک انگریز جنرل فرینک میسوری تھے جو پندرہ آگست انیس سو سنتالیس سے دس فروری انیس سو اٹھالیس تک اس عہدے پر فائز رہے جسے اس وقت کمارڈر ان چیف کہا جاتا تھا پاک فوج کے پہلے کمارڈر ان چیف نو دسمبر اٹھارہ سو ترانوے کو ویسنڈیز میں پیدا ہوئے اور دو فروری انیس سو چوہتر کو انگلنڈ میں ان کا انتقال ہوا پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں برطانوی ہندوستانی فوج کے افسر تھے ابتدائی طور پر ایٹن کالیج اور رائل میلٹری کالیج سنڈ ہیرس میں تعلیم حاصل کی اور انیس سو تیرہ میں ہندوستانی فوج میں کمیشن حاصل کیا انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک پہلی جنگ عظیم میں عثمانی ترکوں کے خلاف مشرق وستہ کی جنگ میں حصہ لیا اور پھر انیس سو انیس میں کردستان میں خدمات انجام دی انیس سو بتیس سے انیس سو چھتیس تک سٹاف کالیج کوئٹا میں انسٹرکٹر کے طور پر بھی تائنات رہے دوسری جنگ عظیم میں ستمبر انیس سو انتالیس میں انڈین فوج میں کرنل کے عہدے تک پہنچے اور سودان میں خدمات انجام دی جنرل میسوری دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی ڈویشن کی کمان کرنے والے واحد برطانوی ہندوستانی فوجی افسد تھے انہوں نے برما کے بحاظ پر جاپانیوں کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا اور اس سلحے میں انیس سو پینٹاریس میں انڈین فوج کے کمانڈرن چیف بن گئے تقسیم کے بعد انہیں پاکستان کا پہلا آرمی چیف ہونے کا اعزاز حاصل ہوا جنرل فرینک پر بھارتی الزام تھا کہ وہ کشمیر کی جنگ میں در پردہ بلوست تھے جس کی انہوں نے بارہ نومبر انیس سو سنتالیس کو ایک سرکاری بیان میں بھی پرزور تردید کی تھی پاکستانی موقف یہ رہا کہ جب قائد عظم نے فوج کو حکم دیا کہ کشمیر پر بھارتی فوج کے قبضے کے بعد جوابی کاروائی کی جائے تو جنرل فرینک کے قائم مقام جنرل گریسی نے صاف انکار کر دیا تھا اس کے باوجود کشمیر کے محاصف پر پاکستان کی سرگرمیاں چھپی ہوئی نہیں تھی بتایا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان سے احترافات کی وجہ سے جنرل فرینک قبل از وقت ریٹائر ہو گئے تھے موسیقی